موسیقی ایک طرف جہنم کی آگ ہے اللہ کا قہر ہے اللہ کا غزب ہے دوسری طرف جنت کے باغات ہیں ایسی جنت مَا لَا عَيْنُ الرَّأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنائے یہ جو ہم سنتے ہیں نا یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے اس جیسا کچھ سنتے ہم اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھی وَمَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہے تو آپ کیا سوچ لوگے نائٹ کلب ہوگا شراب کباب ہوگا ہور و رنگ ہوگا اور بہت عیاشی ہوگی اور آپ کی جوانی ہوگی یہی سوچ لوگے نا اور یہ کھانے کو ہوگا یہ پینے کو ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اور ویسے بھی عقل کی بات ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے کریٹر ہے دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے یہ تو اللہ نے ویسی رحمت کی ہوئی ہے یہ کسی عمل کا ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے پھر بھی کیسی لذتیں ہیں شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولن مہمان نوازی کے طور پر کرے گا یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی تو خالق کائنات ہے وہ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پہ بلایا کوئی سمجھ لو کراچی کا ہے یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹھ ہے جی بہت بڑا نام ہے اس کا ایک دمانے میں سیٹھ آبی دعا کرتا تھا نا آج کل کائیں ہر سیٹھ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں شارٹ ہو جائے یہ دنیا ہے بھائی سیٹھ آبید کو ہم فرض کر لیتے ہیں اگر کوئی ابھی حاضر سرویس سیٹھ ہوا بولے گا میرا بنام کس خوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن کے سیٹھ آبید تھا ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹھ آبید اب پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے اب سیٹھ آبید ہے جی بڑا کراچی کا کروڑ پتی عرب پتی تاجر آپ غریب تھے اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی جیسے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاز میں نا ریاز میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا تو یہ پاکستانی غریب بات بھی اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا بڑا اکرام کیا اس کو پیارا سا بچہ تھا تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا شہزادے کو بڑی غیرت آگئی کہ میرے بچے کو اتنے اسنا پروٹوکول دیا اس کو یہ عمل اچھا لگا تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے آپ کو بھی انویٹیشن ہے آ جانا وہ شہزادے لوگ جو ہے تھے نا وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں جب ان کا دل آ جائے نا تو بھر وہ پھر نوازتے ہیں تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی اخل حیران ہوگا یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے بھئی ہماری دعوت کیا ہوگی پورے بکرے کر دیں گے نا اور کیا وہ ان کی دعوت ایک تو اود کی وہ دھونیاں چل رہی ہیں پھر پورے اونٹ کے بچے روست اونٹ کے بچے دمپخ صحیح ہے نا یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے پورے وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوب بھی پلا دیتے تو یہ بچارہ خوش ہو جاتا پاکستانی غریب آدمی تھا مزدور آدمی تھا اس کو آپ کو یہ اونٹ موٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی سوال پیدا ہوتا ہے نا اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے یہ کہتا بھئے بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ بلکہ یہی کافی تھا بلکہ اپنے گھر بلاتے سر پہ ہاتھ پھیرتے سیلفی لیتے چل پتھلی گلی سے نکل وہ ساری زندگی اسی سیلفی پر خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ تو بہت خوش ہو جاتا لیکن بادشاہ کی بیزتی ہو جاتی ہے یہ دنیا میں بتاتا ہے بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے کیا خیال ہے بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے اپنی کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہوں دعوت میں دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں صدقے میں تو کرے گا یہ ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے پانچ پانچ روپے دیکھے بھی ٹرخا دیا جاتا ہے اور راشن بانڈ دیا جاتا ہے بھئی آٹے کی پانچ پانچ تھیلیاں ایک ایک غریب کو دے دو صدقہ اور چیز ہے اور دعوت بولو نا دعوت الگ چیز ہے تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے تب ہی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولی میں یا اپنے ولی میں ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں دس دس قسم کے کھانے ہوتے ہیں پہلے سوپ لائے جا رہا ہے پھر یہ لائے جا رہا ہے پھر یہ لائے جا رہا ہے اب کیا ہوا ہے کہ آپ غریب آدمی تھے آپ بچارے رکشہ چلاتے تھے یا کہیں چوکیداری کر رہے تھے تو سیٹھ آبید نے آپ کی دعوت کر دی آپ بڑے خوش ہو گئے یار اب سیٹھ آبید کی دعوت ہے ڈیفینس میں کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہوگی تو سیٹھ آبید نے کہا بھئی میری طرف سے دعوت ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری آ جانا آپ پہنچ گئے دال چاول پکے ہیں میں وہاں پہا صحیح ہے نا کیا پکاوا ہے دال چاول اب آپ کھا رہے ہو یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے ایسے خوبصورت لان ہوگا انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹم ٹم آ رہے ہوں گے بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی ہور اور رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا فنکارائیں بلائی بھی ہوں گی ملکی مشہور مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حضرت کیا کرتے تھے ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گئے یہ سوچ ہوگی نا اس کی اور بناب اس سے بھی ملاقات ہوگی اس سے بھی ملاقات ہوگی یہ ہوگا یوں ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اور پھر کھانے میں پہلے سوک پیش کیے جائے گا تو غریب تو بچارہ خوشی سے تین دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی کہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے اب آپ کہہ رہو صاحب یہ کیا ہے یہ صدقے کی محفل ہے کوئی گیارویں شریف ہے یہ اببہ کا تیجہ کر رہے ہو یہ ولیمہ کر رہے ہو سیٹ عابد کہہ رہا ہے بھئی آپ کو کیا اتراز ہے آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول ہم نے تو دال میں ٹیمارٹر کا ترڑکہ بھی لگوا دیا آپ کے لئے یہ سپیشل آپ کے لئے ترڑکہ لگوایا ہے اور نہ ہم ترڑکے وڑکے نہیں لگاتے آپ کو تو بوبلے وے چاول گھر میں ملتے ہیں ہم نے سپیشل آپ کے لئے دال میں تھوڑا ترڑکہ لگایا ہے دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس ہے مزے کی دال آپ کھا رہے ہو مزہ آ رہا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹ عابد کی عزت خطا بیس لوگوں کو جا کے بتایا کہ اب بڑا بنا پھرتا ہے اب ٹوپی ڈراما کنجوس آدمی ایک نمبر کا یہی بولو گے نا اب جو بھی آپ کو کہے اب تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دی آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اللہ میاں کو بھی پتا ہے کہ وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتا چلا نا ہور مل گئی ہے اس کو تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے ہیں کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں موٹیویشن ملتی ہے تو آج ہمارے لبرل لوگ ملحد لوگ ہوروں کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بے وقوب بنانے کے لئے ہوروں کی لالش دیوی ہے وہ بھائی یہ مولویوں نے لالش نہیں دی دی یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت انہیں دنیا میں دیکھا ہے ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا وہ عیش یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ جنت کی ہوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ یہاں حرام سے بچو اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنٹمنٹ ہوگی آمان لامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا مہوریں بھی ملیں گی شہد کی نہریں بھی دودھ کی نہریں بھی اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو آپ سوچو ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریٹ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے صحیح ہے نا اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سیٹیفیکیٹ ہی گھوم گیا تو دوبارہ بنوانے گیا پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے پھر ہم نے انٹر تو کری لیا تھا انٹر کے بعد گھومائے وہ تو انٹر کے پڑھے ہوئے ہیں میٹرک کے نہیں ہیں نکل تو آئیں گے ریکارڈ تو پڑھا ہوئے لیکن کیا کریں گے اس سے شادی تو ہوتی نہیں کیا کرنا اس لئے ہم نے کہا چھوڑو ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی تو میں نے اس سیٹیفیکیٹ کا کرنا کیا ہے اس لئے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفیس دوبارہ جوب ہم نے کرنی نہیں ہے تو اس لئے ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے تو اس سیٹیفیکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں سوچو ہم میں سے جب کسی کو آمال لامہ دائیں ہاتھ میں جبکہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر اس وقت جب آمال لامہ مل گیا تو بھئی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی یا فیر رول مرعو من اخیہی اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا ماں سے بھی دور بیوی سے بھی دور کسی کو پہچاننے سے بھی سب کو پہچاننے سے انکار بھئی میں کسی جیسے آپ سب ضرورت مند ہونا آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی کرزہ لینے نہ آجائے مجھ سے اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا میری جان حلق میں اٹکیوی ہے جہاں فیصلہ ہو گیا عمال لامہ دائیں ہاتھ میں بھاگے گا اپنے گھر کی طرف ہا امکرہو کتابیہ لوگو میرا عمال لامہ پڑھو 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 میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام پڑھ کے دیکھ لو پتا چل جائے گا ثبوت کے ساتھ دیکھ لو آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا قرآن کہہ رہے ہیں نا 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 زندگی اس سے خوش ہوگی یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہروان ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے یہ لگتا ہے یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں ہر خوشی بعض لوگوں کو جس کام میں ہٹ ڈالو الٹا کام بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہتے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا گھرک ہو جاتا ہے بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا عیشت ان ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی خوش زندگی راضی ہوگی اس سے یہ بلاغت ہے قرآن کی یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے گا ابھی تو دل بھی یہ والا لگاوا ہے نا وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ پچیس فیصد کام کرتا ہے این ممکن ہے دماغ میں جنت میں سو فیصد کام کرنا شروع کر دے خواہشات بڑھ جائیں گی وہاں پہ صحت بڑھ جائے گی قوت بڑھ جائے گی طاقت بڑھ جائے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا ہر چاہت پوری ہوگی نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا عمال کا یہ مجازن کہہ رہا ہوں عمال کا بدلہ تمہارے عمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے میری طرف سے انویٹیشن ہے دعوت ہے اکرام ہے تمہارا تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گناہ زیادہ کیا ہے